ہلو دوست سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل بھی آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں پلیڈی میری کی کہانی کے بارے میں ایک ایسی کہانی جس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن آج بھی لوگ لیڈی میری کا نام دین پر لینے سے ڈکتے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں اس مات کرے کے دہشت تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں یہ کالپنی کہانی ہے یہ کہنا تو غلط ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں کافی ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ سچا ہی ہے اور اگر آپ کو بھی یقین نہ ہو تو آپ بھی گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بلیڈی میری کی کہانی سچی ہے یا نہیں اور اس سے جڑی اور بھی کئی گھٹ نائم ہیں جن کے بارے میں آپ کو بھی پتہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں کہ بلیڈی میری کون دی اس سے جڑی دو کہانی ہیں جنہیں ہم آپ کو بتائیں دوشتوں مان نتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک بند کمرے میں ایک آئینے کے سامنے رات کو موبتی کی روشنی کے ساتھ دین بار بلیڈی میری بلیڈی میری اور بلیڈی میری یہ نام لیں گے تو آئینے کی دوسری طرف سے آپ کو بلیڈی میری کی ایک آتما دیکھے گی یہ آتما بالکل بھی سمانے آتماوں کے طرح نہیں ہیں یہ بہت ہی کچھ سمانے آتما ہے اور کئی لوگوں نے اس بات کو مزاق لیا اور انہوں نے ہی کر کے دیکھا ایسا کرنے سے ہوا یہ کہ ان کی آتمایں بھی اس آئینے کی آتما میں قید ہو گئے اور آئینے کی دوسری دنیا میں چلی گئے اس بات میں کتنی سے چاہیے یہ جاننے کے لئے ایک گروپ جو امریکہ میں تھا اس نے آپ کو یہی کام کرنے کے بارے میں سوچا اور کچھ دوستوں کو بھلایا انہوں نے رات کو سب تیار کیا اور مبتی کی روشنی میں تین بار بلڈی میری بلڈی میری بلڈی میری کا نام دیا اور صبح جب ان کا کچھ بھی پتا نہیں چلا تو ان کے کچھ دوستوں نے انہیں وہاں پر مرد پایا تو اس بات میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی لیکن وہ سچائی کیا ہے یہ جاننے کے لئے آپ خود بھی ایک اوپنا کھیل کھیلنا پڑے گا ایسا ہی ایک اور کیسا کیلیپورنیا میں بھی ہوا وہاں پر کچھ کالیج ڈیڈنٹ نے یہی کرنے کی سوچی اور انہوں نے بھی یہی کیا پر صبح ان میں سے کئیوں کی آنکھیں نوچی ہوئی پائی گئی اور کئی عجیبوں کی بھرکتیں کر رہے تھے اور ان میں سے ایک اکیس سال کا لڑکا گایا پایا گیا دوستوں اس بات میں سچا ہی ہے یہ بات تو ماننی پڑے گی لیکن کتنی یہ نہیں بتا تو اصل میں بڑی میری ہے کون یہ جاننے کے لئے ہم نے کافی ریسرچ کی اور ہم نے دو کہانیوں کو جو سب سے زیادہ لوگ پڑی تھی انہیں آپ کے سامنے لے کر آئی پہلی کہانی ہے دوستوں کہا جاتا ہے یوروپ میں ایک ٹائنگ اس کا نام تھا بڑی میری وہ کالا جادو کرتی تھی اس شیطان کی بہت بڑی بزارن وہ اپنے کالے جادو سے لوگوں کو اپنے وشمیں کر لیتی تھی اور ان وشمیں کی لوگوں کو شیطان کے وہ حربت کر دیتی تھی یا ان کی بلی جڑا دیتی اور وہ کچھ جوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بھی اپنے وشمیں کر لیتی تھی اور انہیں مار کر ان کے خون سے نہاتی تھی اسے ایسا لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ کبھی بھی بڑی نہیں ہوگی اور سمیہ کا اس کے اوپر کوئی بھی پرباب نہیں پڑے گا اور ایسا ہوا بھی وہ سمیہ کے ساتھ بڑی نہیں ہوئی جب لوگوں کو اس کے اوپر شک ہوا اور انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اسے زندہ جلا دیا پر جلتے جلتے اس نے سبھی کو شراب دیا کہ جب بھی کوئی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر رات کو محبتی کی روشنی میں میرا نام تین ور پکارے گا تو میں ضرور آؤں گی اور اسے اپنی موت کا بدلہ لوں گی تد سے یہ کہانی یوروپ میں بہت لوگ پریہ ہے اور دوسری کہانی بھی بلڑی میری کی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک پرانے سمیہ میں بہت ہی پتصورت لڑکی تھی وہ اپنے روپ سے بہت دکھی تھی اور ہمیشہ اسی بوجھ میں رہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ سندر لگے اس کے ایک جنم دن پر اس کی ماں نے اسے ایک سفید کلر کی پروک گفت دی اور یہ پوشات پہن کر وہ خود کو بہت ہی سندر سمجھنے لگ پڑی وہ اکثر جب بھی اسے سمجھ رکھتا وہ پوشات پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور خود کو دیکھتی رہتی کئی پر وہ اس قریہ میں اتنی زیادہ کھو جاتی کہ خود کو دیکھتے دیکھتے اسے سبی سے شام ہو جاتی ایسا کرتے کرتے کئی پی سمجھنے نکل گیا ایک دن وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھتی دیکھتی اتنی کھو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور دھیرے دھیرے سارا گھر آگ کی جبیت میں آ گیا جب اسے اس بات کا حساس ہوا تو کافی دیر ہو جاتی اور وہ چلا رہی کہ کوئی مجھے بچا لو کوئی مجھے بچا لو لیکن اتنی آت میں کوئی بھی اسے بچانے نہیں آ پایا اور مرتے مرتے کہتے ہیں کہ اس کی آتما اسی شیشے میں قید ہو گئی اس لیے جب بھی کوئی رات کو محبتی کی روشنی میں اس کا نام بکارتا ہے تو وہ ضرور آتی ہے اب دونوں میں سے کونسی سچی ہٹنا ہے یہ تو نہیں پتا لیکن مانتہ اور سچائی یہی ہے کہ بلیڈی میری ضرور آتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ سے آگے سے آگے جڑے رہیں اور آپ کے لئے ایسی ہی کچھ روچک کہانیے لے کر آتے رہیں اور امید ہے کہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو بھی اسے ہی پسند کریں گے شکریہ